فیض عیسیٰ اگر چلا گیا عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے دو مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن آئیے اولڈ جائے گا فیض عیسیٰ شخص یہ وہ آدمی شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر رہے ہیں اس نے پی ٹی آئی ختم کیا ہے لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے گی آج ہم جیل گئے ہوئے تھے تو عمران خان نے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے عمران خان نے آج ایک میسیج دے جائے ہمارا خیال ہے اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ اب یہ ساری کاروائی جو فیض عمیت کو جو خسید رہے ہیں لائنس میں میں اس کا مقصد ہے کہ عمران خان کو ملٹری جیل میں شفٹ کر دیا جائے اور اس کے لئے یہ سارا جو تماشا لگا ہوا ہے فیض عمیت کا جس کو عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نائنف میں کے لئے اگر فیض عمیت کا کوئی تعلق ہے تو بہت سادھی سی ایک چیز ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں سی سی ٹی وی پوٹیج وہ پیش کی جائے کہ اگر شروع بھی ہوتا ہے تو وہ پیش کی جائے ملٹری پورٹ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بہت پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انہوں نے عمران خان کو کس چیز کے لئے چارج کیا ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو الیمنیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہو اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنویٹ کریں اور تین مہینے ان کو جیل میں رکھیں کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ الیمنیٹ کر دیں ان کو یہ ختم کر دیں ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اٹھیں گے نہیں اگر انہوں نے اس قسم کی جو جو حرکت سوچی بھی اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہے ہیں کہ جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اس لیے دینے کے لیے سارے کوششیں کر رہے ہیں فیض عیسیٰ اگر چلا گیا عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے دو مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ اولٹ جائے گا فیض عیسیٰ یہ وہ آدمی شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر دے اس نے پی ٹی آئے ختم کی ہے لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے نہ بھولیں عمران خان کئی دفع بتا چکے ہیں بارہ بتا چکے ہیں آسے منیر صاحب ہو گئے یہ فیض عیسیٰ صاحب ہو گئے آمیر فاروق ہو گئے یہ سب لندن اگریمنٹ کا حصہ ہیں اور یہ کس کو چاہیے یہ سارا سلطان راجہ تو بھولے ہی نہ کیونکہ وہ ان کو یہ سارا کچھ امپلیمنٹ کرنا تھا اور کس کیلئے کیا جا رہا ہے وہ نواز شریف جو سولہ سترہ سیٹے لے کر اس کو پتہ ہے کہ بالکل حار مانی بھی ہے یہ ان کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے اس سب لیمنٹ کے مطابق یہ ہو رہا ہے لیکن اب کیونکہ نہ پی ٹی آئے ختم ہوئی ہے نہ یہ حار ماننے کو تیار ہیں کیونکہ لوگ اس وقت اسی سے نوے فیصد لوگ اس پورے نظام کے خلاف کرے ہو گئے اور اب ان کو جب پینک کر گئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور اب خود یہ خوف زدہ ہیں تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عمران خان کو یہ ختم کر دیں آپ اس چیز کے اوپر یہ میں میں ان کی بہت بڑی بھول ہے فیض عیسیٰ کو اپنی عزت بچا کر اور اپنی جان بچا کے میرے خیال میں چپ کر کے جو اس کا ٹائم آئے چپ کر کے ریٹائر کر جائے پاکستان کے ساتھ اور یہ لوگ ظلم نہ کریں تو بہتر ہوتا ہم یہ کہنا جا رہی ہیں آپ کے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ مجودہ دوت کے ساکر مصار ہیں جو فائز عیسیٰ کر چکے ہیں شاید بیٹا آپ وہ بھی چھوٹے شاید آپ آٹھ نو مہینے سے دیکھنے رہے ایک سال سے فائز عیسیٰ نے جب جب سے آئے ہیں جو انہوں نے آج کیا جب انہوں نے نے بھدیبیا پیپر ملز کے فائلوں کو کھا تھا بند کر کے آئندہ کبھی یہ ڈببہ ہی نہ کھلے تو نواز شریف کی وہ کیا تھی وہ جو ساری کرپشن تھی اور جو انڈین لنکھ تھے وہ انہوں نے فائل بند کروائی تھی وہ ڈببہ ہی بند کروا گیا تھا ایک ڈبی ساری ڈبی ڈب ملی